دعا برے زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسخر و سخر لی آجب یا جبرائیل و بحق دم مل حسین علیہ السلام اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد واجل فرج قیم آل محمد صلوات پڑو آل محمد دیزاد اگر تسی تکلیف نہ سمجھو تو تھوڑا تھوڑا نیڑے آن جو جڑے بیٹھے ہو سلوات پڑھنے کظیم عبادت ہے ملک سلوات پڑھو ناظم کائنات آسمان بلایت باہمت آجدار سرکار قیم آل محمد دی آمد سلوات پڑھو اکھا بند کر کے استقوال روحِ معصومہ دی خاطر درود بھیجو اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد نارے تکبیر کافی حضرات موجودو خالقِ حقیقی دا بلند نام بلند نام جاؤ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدریب حلال مولی حت بلند کر کے حیدریب ملک سلوات پڑھو بلند آز نال خداوند عالم حقیقی بادشاہ دو جس مقام مقدس تے درائیا منظور تے مقبول فرماوے بانیان میرے بھائیان دیا صفحہ آزاوی چھائی ذاکرین ازام دا پڑھیا میں حقیر دیا نوکری خلا کی عالم دربارِ عالیج قبول فرمائے مالک سناد ایک دور چر شریف دی عزت محفوظ رکھے تو اڈٹ رائے ہر قدم تے مولا صغیرہ و قبیرہ گناہ محف فرماوے بانیان دے جتنے بھی مرہومین ان مالک انن کروٹ کروٹ جنن نصیب فرماوے مالک انن لوائے ہم دے چھاں نصیب فرماوے مالک انن ساکیے کاؤسر دے تو کاؤسر نصیب فرماوے اتنے تہیں کسے مومن نو اللہ موت نہ دے وے جتنے تہیں چودن دا زوار نہ بڑھیں آخری اور پہلی دعائے خلا کی عالم میرے بہمیں آقاد جلدی ظہور فرماوے ان مل کے سلوات پڑھو بلند آواز نال دیر سارے آئے بیٹھے اور مل کے سلوات پڑھو بلند آواز نال اجازت ہے میں تھوڑا جہاں پڑھ لیں یہ دوشی رسالت ہے شبیر کا مسکن مسکن دمانہ بہن دے جا سکون دے جا آرام دے جا یہ دوشی رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے تھوڑا تھوڑا بڑھے اللہ زبان بولا نوازتے دیتی ہے یہ دوشی رسالت ہے سلوات پڑھو بلند آواز نال یہ دوشی رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے تو جو ہے میرے لپا سے یہ دوشی رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرہ کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے جس جگہ حیدر کے جمانی میں قدم تھے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے مولو سلامتے سلوات پڑھو بلند آواز نال ماشاء اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بلند سلوات آواز دھیک رہا ہے سلوات الہمدللہ اے رب العالمین اصلاة والسلام مولا سیاد الامبیاء ایوال مرسلین نبی دیدات سوہنی سلوات نو کرام سائے بیتاو جوال میراؤ جوال براؤ کی وال علم سیدنا و شفینا ابل کاؤ سمیم محمد سلوات سلوات سارے انہوں یاد مل کے سلوات پڑھو اصلاة والمحمد سلوات دینت المسجد والمنبر فاوت اہل احاد والبدر والحنیل وعبیر العلم اب الحسن والحسین سید الولیاء امام الہدہ امیر المومنین نجفت والد ادعوت سلوات مولاد الوستر رکھے چھے مولاد الولیاء فرما رہے ہیں جڑا بندہ سر ازاد تے خوش ہو کی سلوات پڑھ دو اس درز کچھ کم ہی نہیں آسکتی مل کے سلوات پڑھو آل محمد سلام علاو سیادہ تیل جلیلہ تیل مخدوم عالمت تیل عاملہ صدیقت تیل کبرہ والمدفون دوسرن امیر وطن شریفان جدہ دفنو یہ ڈھلیوی رات آئی حیط کر چھوڑ جڑی رو رو کیا دی آئی آئی لی ہر رات مڈی کا برد ضرور اگر مڈی ساری اولاد نہ لیا میں بی بی آدی آئی لی مڈا حسین ضرور گھم آئی حواؤ زندہ میڑے زخمہ دا علاج حسین نوکران جی میں نوکران میں غلامہ حواؤ زندہ میڑی حسین باجون نفدی نہیں آخری سطر پڑھنے لگا چاچا ماما من اللہ اللہ گوائے علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم جڑے پڑھ لکھے درا تشریف فرماؤ انہ دی سطر پڑھنا چاہنا مجھے دیکھے میرے لپاسے اللہ گوائے لامسہ پر دیوں میں بی بی دیوالای آئی لی مڈی کبردہ نشان نہ بناوے حکل مار کے اچھر انہ رو رو کیا دے دہ رائے کیوں آنکھے جو کبردہ نشان نہ بناوے اللہ گوائے چاچا خان ہاتھ تباس تی امانہ تے سارتے یا سینے تے ضرور ہوئے حکل مار کے دی آئی لی کبردہ نشان او رکھ دے جنہ دے پہ کے ہوئے حوازہ نبابے تباد مڈا پہ کابو ہابا ماتم کر یار حوازہ نبابے مڈا رہا کوئی نہیں واہ 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 جی مناو کروں جی مناو کروں جی مناو کروں اچھا مناو کروں حکل مار کے دی آئی لی مڈی کبردہ نشان نہ بناوے ناو کروں اللہ گوائے اچھر انہ رو نائے حسنے اند بابا حکل مار کے دے کیوں آنکھے جو کبردہ نشان نہ بناوے حوازہ نشان رکھ دے جنہ دے پہ کے ہوئے حوازہ نبابے تباد مڈا پہ کابو ہابند ہوگے حوازہ نبابے مڈا بھیرا کوئی نہیں واہ واہ ناو کروں جی ناو کروں جی ناو کروں جی ناو کروں جی ناو کروں میں غلام عو wagال پہندہ نے نشان نہ رکھ دے جنہ دے پہ کے ہوئے حوازہ کابو ہابند ہوگے مڈا رہا کوئی نہیں حوازہ دے میں دو بیڑیاں دیرنا واہ واہ راہو تن آئی دنیا ویکھانا لی آئی پانپڑنا دا پیان آئی جوڑ بلارتے آ لی آل نوکران جڑی رووینا ہے اپنے وطن تے بہکے بھی وطن نو رووینا ہے چال منٹونا غریب اندہ زیکر سوڑ جنا دے جندرے لگے تے چاویا نلا دھیا بن پڑے دعا مانگنا لہ تیری تے میری نوکری منظور فرماوے آدھا پیان آئی جوڑ بلارتے آ لی آدھا تے بے واسبا لاؤ ریچی آ گئی اوہ اگو شام دیا وصدیا آئی وہ عورتہ آنکھیں ناؤ بھین باغی دی ایک امین ایک بہنوا دیا ہے ناج لائے لاؤ بدلے جنگ بدر تے اولادی علیدی آ گئی تھے اے جائی بارے واہ واہ آئے وہ پتھران دی امہا حول دا رنگ نوکرم اے غلام اجڑت قدیمی اے لادار بیٹھو چاچا سلم بسم اللہ دے ختم دا سواب ہوئے میرے دادا استاذ سلطان و ذاکرین غلام ابباد شبوڑیاں لے منظور سینو بان پر دے رہاں دیوں دی اے لاؤ پر دیوں دی چمیٹھ رات دیا جاگیاں ہویاں تے جا دا شام دے باہروں آیاں گائی راوی لکھ دی پچھلے دیا میں چکوال پر دا پی اے مٹھا ویرہ جب نوکرم اے غلام چتی داری آلا چاچا غلام سینو ٹکل ہوتا ہے کل مار کیا دا انج نہ پڑ عوال پیاندہ کی میں پڑا اللہ گواہیو بندے دی عوال پیاندیا بابر ان پڑ اٹھاوی رجاب دیا جاگیاں ہویاں تے جا دا شام دے باہروں آیاں کائی راوی لکھ دے لہا آئے وہ ترائے ڈے پورے رہیاں کھڑیاں زہارا جایاں اوپڑ دے راندھیوں دے ناورام سجاد دے پہری ہاتھ مار سینے تے تے اتوں جھنے کیے یان سیپائیاں ٹوری چاو تھے دے نوکرم سپیکر نہیں چلتا بے دلا نوکرم کوئی فضائل نہیں فقط مسائب بڑھنا چاہنا تُسری رو پہے ہو مولادہ لباراں جھولی چاہ کے دعا پیا کرے نا دیکھیں میرے لے پاس سے تُو روندہ رہے ہو پٹیندہ رہے ہو پندہ رہے ہو نوکرم اچھا نوکرم اچھلا مالک دفع دا پیا چویٹ رات دیا جا گیا ہویا تے جدہ شام دے بہروں آیا کائی راوی لکھ دیل آئے وہ ترائے دے پورے ریاں کھڑیاں سہارا اگار جرو کیوں ہی تتوات اگلا جملہ سون بمبردی کسامے میرے دادا اسطال پر دے راندھیوں دین اکبار دی بارات گھنگے میری سین شام دے سدر دروازے تے آئیے ایتھا ہی بان پڑ دے راندھیوں دین او پڑ دیوں دین آئی شام دی سوڑیاں آئے وہ گلیاں او پڑ دے راندھیوں دین اکبار دی بارات گھنگے آئے وہ بھوپیاں دے بھائیو تا پہ گھنے وارات دے یا کوت زمرد دے اوہ پتھران دی اللہ جانے تکی میں برداشت کرے سے اتائی پردران دیوں دے این برسات رکی اوہ چھوٹا ویل گئی گی ای میل نوو سرم دی ماتم کرو اوہ جائیں ویل سہر دی نوکرہ ماہ حسین درازی ہوئی جو رونا ہے کہ اپنے وطن تے بہکے بے وطنن رووائے چل منٹونا غریب اندہ ذکر سون جنا دے جندرے لگے تے چابی انالدھیام امیر بن کے نہیں غریب بن کے آیا کر نواب بن کے نہیں مسکین بن کے آیا کر اور اے سمجھ کے آیا کر اج بہتر جنال آجیں دفناونہ یو شام ٹھوڑ گئے نوکرہ نوکرہ ماہ غلامہ لکھ دفا رومر دا پتہ قبرچ لگ سی رومر دا عجر حسین دیما دے سی جلے قبرچ ویسے بے غیر سر دلاش اٹھی سی اکسی اوصلے نال پچھو آرام نال پچھو اے بندہ میریاں بھینہ دے بھرکیون روندہ رہے قدیمی ادادار تشریف فرماؤ او میرے وطن دے شریفو بھرا مراک زوار صاحب شاہ جی پتر کوہا کے علامہ صاحب بھرا دی محبت زیور پا کے اتھے آکھڑی ہے جیتھے آمڑ دے لائک نائی ہے ہائے کر چھوڑے ہائے تے کو جنہوں لگتا ماہ حسین دی راضیوں میں اتھے آکھڑی ہے جیتھے آمڑ دے لائک نائی شام دے صدر دروازے تے آئی پہلا دن چڑے شمر درخواست لکھی یزید اگر جے تو اجازت دے میں تکافلہ لیں ہما اگو جواب ملے جے بازار نہیں سجے ہائے کر چھوڑ ہائے کر چھوڑ چونکہ میرا یہ ایک جملہ حصہ ہو جاوے خان جی میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا زوار صاحب دکھائے میرے لپا سے ایک جملہ پڑھنا چاہنا چونکہ میرا اس دوے چھوڑے حصہ ہو بنجھے اے زندگی دیاں دو آسا امیدہ دھی رکھ دیئے چاچا اسلم زندگی دیاں ہائے کر چھوڑے اے قدیمی ادادار بیٹھے ہو میرے وطن دے شریف ہو دو امیدہ رکھ دیئے دو آسا رکھ دیئے ایک تا رکھ دیئے جو پیکی عید دو ہی آس رکھ دی جو پیک کا کفن کسمت علی دھی دھی دی اشیاں سنی ہو جدہ عید دا ٹائم آیا او دا کوفے یتیم ہو گئی جدہ کفن دا ٹائم آیا او دا پیکہ رہائی کوئی وہواں وہواں نوکرہ نوکرہ میں غلام علک دفعہ اللہ گوائے شمر درخواست لکی یزید اگر اجازت میں تکافلہ لائے اما اگو جواب ملے بہ damn نہیں سجے دوسرا دن چڑے وط کمین درخواست لکی اجازت میں تکافلہ لائے اما اگو جواب ملے جو دربار نہیں سجے تیسرا دن چڑے وط بغیرہ درخواست لکی اجازت میں تکافلہ لائے اما وکیل سیبرو یس واس طاعت سے شائع نہیں آئے ایجے تبل کو شائع نہیں آئے چوتھا دن چڑھے اس بغیرت آرڈر دیتا ہے اللہ یا ہو ایک آفلہ ایک آفلہ ٹردویاں بازار شام چاہے اسے بازار شام ایج خان جی ایک شہزادی دی کنیزے تیری سعودہ نو کر آن نو کر آن سات دن حجد آرہی آتا سات دن آلِ مدین تشریف فرمائے اللہ گواہیں عوال پہ اندائے جب بدماج شکرٹھے نہیں ہوئے اسے بازار شام ایک شہزادی دی کنیزہ یہ سعودہ لین واسطے اچانا قصدی دید پہیے دیکھنا میرے لے پاسے قدیمی عزادار بیٹھے سعدوں غیر سعدوں دوار صاحب اچانا بازار چاہے سعودہ لین واسطے حیرانیت یوں گل موج پہ آنکھیا دی کیڑا سونا قرآن پہ پڑھ دے بے غیر دھڑ دے جس دے سردنال دھڑ کوئی نہیں اور سونا قرآن پڑھ رہے کئے میلے بیبیاں دو وے دیے کئے میلے بچیاں دو کئے میلے سانگاں دو دا پندرہ منٹ غور نال وے دی رہی پندرہ منٹ تا کھڑی رہی ہے پندرہ منٹ تا دے بعد باز کھڑی نہیں دوڑ پہی سدھی محل لے چاہی بعد شہزادی پلنگ تے بیٹھی ہے نوکے رہی سامنے مٹی تے بہے گئی ہاتھ جوڑ کے دی جڑی پیران دی گلوں دی بندے برداشت نہیں کریں دے اگلے دن حال پہ دیں دی جو مدینہ میرا پیر خانہ ہے کینہ آئی تیرے پیر دا شہزادی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پیر دا نام آئی حسین ابن علی چاچا خان حد کھول بھویں میرا پیر دا نام آئی حسین ابن علی آواز پہ دا اس سے پیر دا نام آئی شاہ جی تیری جد دی کر سمیں دیڑا صبح دے ٹائم قرآن دے تلاوت کرے تی اڑ دے پیران دے رکھویں دے آدھی ہاں میں اپنی آنکھان دے نال کائی دا فڈٹھے قدمت اتلاک دی شہزادی پڑ دا اسی تیرا مرشد حسین قرآن لیکن سارت دھڑ دے نال بھائی جان میرے لوے کے سارت دھڑ دے نال میں بالار گئی ہیں دیر ساریاں بی بیاں بچیاں بچے سانگاں نوکر دی شہزادی جڑا پہلی سانگتے سارے نہ او دا دھڑ کوئی نہیں اتنا سونا قرآن پہ پڑ دا ہے علوی صاحب زمانہ دوڑ دوڑ کے قرآن سن رہے اللہ گوائے ہونے جی میں شہزادی پلنگ تے بیٹھی ہے انہاں بیٹھی نہیں اٹھی گھلی ہے آدھی کینائز آدھی نہیں پتا ذات آدھی نہیں پتا ایڈہ سا کہندہ پوتر ہے یار ہائے تکر چھوڑ کہندہ پوتر ہے آدھی نہیں پتا ایڈہ سا جڑے کہدی دسے نہیں آن دے کتھو پہن آدھی نہیں پتا انہاں شہزادی خود سے چاہی بعض انہوں جھٹکا دے کہدی یا اتنی تعریف نہ کریں ہائے کر چھوڑے ہائے تیرے ورسے چھے اگر اتنی تعریف کی تیئے کام مرز کا مستناع تا پوچھے کدمہ تے ہتھ لاکدی شہزادی میں غلطی دی مادرہ چانیاں میں نا نا پوچھے گی لیکن ہندہ میرا دل اتنا گواہی دیندہ ہے پہلی سانگھلا سار تے پہلی بی بی لگ دے بھین بھیرا نا پوچھے گی جیڑے کہدین دربارچ میں انہوں دا سلام کرنے نوکر ٹوریم بادشاہ شہزادی پہ یادی ہیں جیڑے کہدین دربارچ میں انہوں دا سلام کرنے اے بی غیرت نوکر دیا کھچاک پا کہا دا جا اس نوہ کل آوے آج رش بڑھائے تیری توجہ نہیں میرے لفاظ سے کل آوے آج رش بڑھائے انصاف دنالدہ سو جس بی بی واسطے شاجی پوری کائنات پردہ بڑھائے اس دے ہاتھ ردھے ہیں نوکر واسطے پردہ دے انتظام پہ انہوں نے کل آوے آج رش بڑھائے اے پیغام ہندہ نو ملے ہندہ دے جا اس نوہ آخ اگر میرے پردہ دے اتنا احساسی وط کنات لوا دیکھ میرے لپاسے میرے پردہ دا مسائب پڑھے ہیں میرے روے کے میرے پردہ دے اتنا احساسی وط کنات لوا بسم اللہ دے ختم دے سواب ہوئے میرے دادہ استاذ سلطان وزاکرین زوار منہ پردہ رہاں دے ہیں کنات اس واسطے پہ لگ دی جڑی مدینے جھاڑوں دے ہیں دی آئی جڑی مدینے برطن دھون دی آئی کنات دے دوں میں پیوت پتر نال حسین بادشاہ دے زخمی کا نالی دھی تھوڑے جے فاصلے تھے فضہ تے آلیہ فضہ تے آلیہ دے درمیان تھوڑی جہی جا خالی پہیے باقی علی دیا نوہ تے دھی دیوار دے نال مٹی تے بیٹھین نوکر بھیجئے سوان جائے تھے ہندہ نو آگ قیدی آگئین اپنی اپنی ترتیب چھ بہگئین آتے قیدی اندھا سلام کر میں تے انجے پردر آنا سامنے لگیٹ کھلا دا کنیز آگوں دا پچھوں دا سجے دا خبے درمیان چھے ہندہ رملہ دا ہتھ نبکے بھڑکی لے تے سونے کپڑے پاکے ایک کنیز جائیں کرسی جائی ہوئی ہے دو میں ماما دھییاں ٹردیوں یا دربار دے دروازتے آئیاں رات رومن علیہ امام تے نگاہ پئی سجاہت مت ترکی دی قیدی بیمار ضعیف رات رومن علیہ میرا سلام ہوئی جناب سجاد دی عوال پینی ہائے کر چھوڑیں جنہیں ماتمی علا دار بیٹھے ہوں اللہ گواہے قیدی میرا سلام ہوئی جناب سجاد دی عوال پینی بات جلا دی اگر تھکی نہیں تا سلام وط دے اگر تھکی نہیں نوکر اما حسین اندرازی سلام وط دے ہندہ دی عوال پینی ہائیں کہہ دی اے ڈسا تو کوئی سلامہ واسطے سکھ دا ملائیں جناب سجاد دی عوال پینی میں نے تیرے سلامہ دی لوڑ نہیں جنہیں تیرے ہاتھ چھو مندری ہے نا میرے باپ غریب دی ہے نوکر اما غلامہ ہندہ دی عوال پینی اگر جے آنکھیں ہیں تا مندری لہا دے عوال پینی مندری دی لوڑ نہیں اس مندری اچھ میرے باپ غریب دی انگل آئی جڑی یہری علی رہتی جمال اوکھی لہائیے عوال اے انگل دا پتا کوئی نہیں ایڈسائے کافل چو سالار کونے یا گل سنیے علی بادشاہ دی علی دی اکل مار کے دی مائن نند سے آئے اج منو ملن پینیان دی جنہیں میرے گھر دے نوری برتن اپنے ہتھان دنال دھوندی رہی آج جو بادشاہ دی یہ میں شام دی کہہ دینا اس دے ہاتھ آزاد انہ میرے ہاتھ رو دھون اللہ گوا ہے چاچہ خان ٹرپا یہ ہندہ ایک کہہ دینا دا موڈا اللہ کے دی کہہ دینا بی 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 دیکھ میرے لپاس سے بی بی تو اٹھے چو ایسی کوئی بی ہے جس دنال میں ملکہ شام کلام کرا جناب فضہ دی عوال پینی جڑی آو بی 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 بیٹھی سامنے دیوار دا سہارا لے کے اے سارے کافل دی سردارے جڑی جا فضہ تے عالیہ دے درمیان خالی پہی آئی اتھائیں نوکر کرسی رکھی نوکر بھائی کی کرسی تے جافر تیار دی نو بھائی کی مٹی تے نوکر بھائی کی کرسی تے اقبال حسین اپاس دی بھین بھائی کی مٹی تے ہندہ سجا ہاتھ ودھا کیا دی کہہ دین کہہ دین میرے بعد عالم دین تشریف فرمائے کہہ دین میں ملکہ شامہ ترہی دا فاقیت جو میں ملکہ شامہ زوار صاحب ترہی دا فاقیت جو میں رومن واسطہی اور لفظ کافی ہے جو ہندہ دا آکھنا میں ملکہ شامہ اور سہدوں غیر سہدوں جڑی جڑی قوم دے بندے بیٹھے دا پندرہ منٹ وکیل صاحب میری سہین نے زانوہ تو سر نہیں چاہا جار ہائے کر چھوڑے مرسا اللہ کہہ دا پندرہ منٹ آلیہ نے زانوہ تو سر نہیں چاہا پندرہ منٹ دے بعد آسمان علیہ پاس سے ڈٹھا ہاتھ دو آدھے بلند کی تے اکل مار گیا دیا مڈے اللہ بینیاز جو ہے واہ واہ آج اے ٹائم آمڑا انہو کر کرسی تے بیٹھئے بطول دیا دیاں مٹی تے بیٹھئے واہ واہ تیاری کر مکان دے ہندہ دیوال پی آمڑی کہہ دین مٹنوں ملے نائیہ میری سین دیوال پی آمڑی تو امیر ہے میں اسیرہ تو ملکہ شاہ میں اسی توڑے کہہ دیا ہے اچانک ہندہ دیوال جوانوں ماتمیوں اتنی آئے کرے جو نالالا مومنگ بھا بڑھنوال ہندہ دیوال آئے کہہ دین سوال تیڑا کیڑا وطنے بی بی دیوال پی آمڑی مڈا وطن مدینہ ہندہ دیوال ایک ایدن عرابے چر شہر نو مدینہ سڑے لے تیڑا کیڑا مدینہ اپنے مدینہ بیدن تاروپ کرا بی بی آدی مڈا مڈا وطن مدینہ مدینہ محمد دا اکال مار گیا دی دار سام محلہ کیڑا ایک عوال پیاندائیں محلہ بنو آشیم اندہ دی کردے لے د ساو تیڑا کیڑے پاس گھرے اکر مار کیا دی لروا چدہ دی گر ہوندی آئی تیرا لی رسول اللہ دی چھانڈل دیئے سڑ ویڑ چاندیئے اوش لائندہ دیئے کہہ دیئے لہوڑ اچھا نہ بول تیرا لی رسول اللہ دی چھانڈل دیئے سڑ ویڑ چاندیئے جی 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 مناؤ کرا جی مناؤ کرا میں غلام لگ دفا آواز پیندہ تیرا آواز اوش نال پیارل دی چھانڈیئے آواز اوش نال پیارل دی جنی ماہ دا جنال آدھرا دل چڑی نانے دراؤلے تیرا لی چادر دنال چراغ بجھین دیئے میں تیرا عدب کرنیا تیرا لی زمین تبانیا شاہ جی تری جادی کا سمیں ہندہ دیئے کہہ دن عدب کر رمین تبا لیکن مان لگار جدہ میں وصدیئے مائے گھار چٹو را ٹھاراں پھرا مڈے دو وصد ہندہ دیئے کہہ دن جناستیاں دن آمیں ہون چاوڑن اونا نو جانڈیئے بیبیا دیئے جانڈیئے ساہندہ دیئے کہہ دنے دسا مدینی آلے محمد نو جانڈیئے عوالہ دن چنگی ترہ ہندہ دیئے کہہ دن اے دسا علی نو جانڈیئے چاچا خانہ واؤزا جی میں میں جانڈیئے کوئی نی جانڈا ہندہ دیئے کہہ دن اے دسا مد مرشد حسین نو حسین دن آمائے بیبیا دیئے ناروا ستر قدم دیفتائی جدہ تیڑے پیر دے کولو جدہوئیے زالے مذر با مرے ماتم کریار مہے دھوئیے دیندی رہیے آدھی رہیے نہ مار ہندے چھوڑا منا نوکرامہ حسین دن راضیوں عوال پیاندہ اے دسا حسین د پتر سجادے اوشنو جانڈی عوال پیاندہ چنگی تر حکل مار کیا دیئے دسا سجادہ پتر باکیرے عوال دن دن رو مہے اپڑی جھولی اچ پلے اندی رہیے مہے وطنالے اونکرسی تنہیں بیٹھی تیرے بندے روندے پیو میری اوننا دنال گلے اللہ گواہ زوار منا لائیے مٹی تبہ گئیے کندنال مولا کیا دیئے کہہ دین مہال دربارہ لائے راشد اے رے جتنا میں حالی اول پچھا اتنا ایس تا جواب دے میں انداد یہ کہہ دین جے توں مدینے دیئے وطن میری سینی مدینے دیئے جاندیوں سے سیادہ زینب نو جاندیئے اے ڈا سامو بہلے علی دہ را دی دین ماتم کری یار دیڑا ماتمی بیٹھے ہو اللہ گواہے اوشلے میری سینہ دیندہ راش دھیرے مڈے قریبا اندہ قریبا یہ بی بیا دیئے تاڑے ہاتھ دلہ دل مڈے ہاتھ ردھے ہوئے لہ اپنیاں باما ودھا مڈے گال جبا اندہ بائی ودائیئے ل میری سیند گال جبایئے ل بی بیا دی اندہ مڈے چہرے تو آ لڈا اندہ وا لڈاین بی بیا دیئے پیچانو آ زینب اللہ گواہے ناوکیر نو حکم دیتا ہے جلدی کر میرے گھاری چھو قرآن لیا میں قرآن تو پچھنیا آئے کےڑی زینب اللہ گواہے ناوکیر ٹوریے قرآن آندہ اے قرآن ہندہ دے ہتھا دیا ہے پورے دربارے بطی چاکالیں قرآن نے پرواز کرنا شروع کی دیئے میری سیند چگر دو سا چکر لائے نا اندہ کلمہ تے ڈھائے کیا دیئے جے تو علی دی دیئے تا اے ڈسا او کینگی آئی جیند چولے سے ماتم کر تے راکھ گئی آئی ما زہر آئے او جیند روحب تُو شام تے کوفہ ڈردہ او کینگی آئی اپال اکل مار گیا دیئے میڈے موک گئے مان بھی رام